اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کا اپس پر اسی ہوگی نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روچ کے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے میں شکل اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سپر اس لئے کے آخری تک دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ جان کری دینے والا ہوں جو کیا آپ کو جان لینا ضروری ہے کچھ اپڈیٹ آ رہی ہے چیکنگ کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ ہے اور ایک ہی گھنٹ یعنی کہ پانچ گھنٹے کے اندر آٹھ سو ساٹھ جو ہے اولنگن درج کیے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا کچھ لوگوں کو نہیں کیا جائے گا کچھ لوگوں کو جرمانہ ڈال کے چھوڑ دیا جائے گا تو پوری کہانی کیا ہے اور کیا نیوز ہے یہ میں آپ کو پوری بتانے والا ہوں اور بھی اس سے ملتی ہوتی جو کیا اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دینے والا ہوں تو سورسلے کے آخر تک ویڈیو دیکھئے گا پچھلے چوبیس گھنٹے کی کرونا وائرس ریپورٹ کے بارے میں انٹری کے حوالے سے بوکنگ کے حوالے سے اور یو آئی کی طرف سے ایک بڑی اپڈیٹ ہے گوڈ نیوز ہے لوگوں کے لیے اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرنے والے ہیں تو چلیے پھر بین ادری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن صبح ہم آپ کو ودایتا ہوں چینل پر ہمارے پہلی وارہ ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے جو لوگ کہیں پر بھی دکان وغیرہ لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں آپ کو کل بتایا تھا چیکنگ وارہ کافی زیادہ چل رہے ہیں تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن ایک چیز کے دیاں رکھے گا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ خریداری کر رہے ہیں اگر وہ پکڑے گئے تو ان پہ بھی وہی کیس لگایا جاتا ہے جو بیچنے والوں پہ لگایا جاتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے کہیں پر بھی کوئی بھی سمان وغیرہ خریدتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں یا جو ٹھیلے وغیرہ لگاتے ہیں بھی بھڑکا زیادہ کرتے ہیں جن کے پاس مر لائسنس نہیں ہے اگر چیکن کرتے سمیں وہ لوگ پکڑے گئے اور آپ ان کے ساتھ میں تھے یا کوئی چیز خرید رہے تھے تو آپ کو بھی پکڑا جائے گا کیونکہ ایسے لوگوں کو 49 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں کہ سارے ہی جو لوگ تھے وہ دکان نہیں لگا رہے کوئی سمان نہیں بیجھ رہے تو کچھ خریدنے والے بھی تھے ان کے پاس تھے تو یہ ایک بڑی جان کری ہے نہیں جائے گا قویت کے اندر یہ چیز بھی آپ کو خاص کر کے دھیان دینی ہے اب بات کر لیتے ہیں جو کیا پانچ گھنٹے کے اندر 860 جو ہے اُلنگان درچ کیے گئے ہیں وہ ہیں جو بھی لوگ کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے گاڑی گوڑا چلاتے ہیں خاص کر جن کے پاس میں انسورنس وغیرہ نہیں ہیں ان لوگوں کو پکڑا گیا جن کے پاس میں ایکامہ نہیں ہیں ان لوگوں کو پکڑا گیا جن کے پاس میں لائسنس نہیں ہیں ان لوگوں کو پکڑا گیا تو اس طریقے سے ہر طریقے کا بندہ جو ہے پکڑا گیا ہے اور پانچ گھنٹے کے اندر یہ چیکیں وغیرہ کرنا شروع کیے تو پانچ گھنٹے کے اندر اتنے لوگوں کو جو ہے وہ جو اتنے اُلنگان جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں اب ان میں جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں ایکامہ لیسنس وغیرہ تھے ہی نہیں پھر بھی ڈرائیو کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کی گاڑیاں جو تھیں وہ ساؤنڈ زیادہ دے رہی تھیں بہت سارے لوگوں کی گاڑیاں جو تھیں وہ دھوما زیادہ دے رہی تھیں یعنی کہ اس طریقے سے جو بھی تھا یہ اُلنگان میں سارے چیزیں آتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو تھے لوکل میں اپنا ایک کرایا وغیرہ کر رہے تھے مطلب یہ کہ فیملی کی گاڑی تھی اپنے کہیں نکلے تو سوچے کہ کسی کو بٹھا لیں تھوڑا بہت پیسہ مل جائے گا کمائی ہو جائے گی تو ایسے لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے ٹوڈلی آٹھ سو ساٹھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے اُلنگان درج کیے گئے ہیں ان میں اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے احکامیں ختم ہو چکے تھے اور اس کے باوجود کام کر رہے تھے جن کے پاس میں لائسنس نہیں تھا اس کے باوجود کام کر رہے تھے اب ان میں جو ہے جن کے پاس میں احکامیں وغیرہ نہیں تھے ان کو تو ڈائریکٹلی ڈپورٹ کیا جائے گا ان کو نہیں رکھا جائے گا لیکن جن کے پاس میں انسرنس وغیرہ نہیں تھے گاڑیوں کے جو بھی تھا تو ان لوگوں کو جروانہ وغیرہ ڈال کے چھوڑ دیا جائے گا تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے اگر کہیں پر بھی آپ کوئی بھی کام کاج کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص کر کے دھیان رکھیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پرولم کہیں پر بھی نہ آسکے اگر قوید کے اندر رہتے ہیں قوید نہیں برکل لائک کہیں پر بھی رہتے ہیں چاہے انڈیا پاکستان یا پھر آپ سعودیہ میں رہتے ہیں ہر جگہ پہ ان چیزوں کا خاص کر کے آپ کو دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز کی پریشانی نہ آئے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آریا نکل کے یو ائی سے کافی اچھی اپ ڈیٹ آریا اور یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا انٹری کے حوالے سے جتنے بھی لوگ یو ائی میں جو بھی یو ائی کا ویزہ رکھتے ہیں پہلا جو بھی ان کے پاس میں پہلا ویزہ ہے جو ریسلنسی ویلیڈ اکامہ جو بھی ساری چیزیں ہیں تو وہ یو ائی میں باخو بھی اب آسانی سے سفر کر سکتے ہیں کہیں پر بھی کوئی بھی اب ان کو پریشانی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کچھ گائیڈ لینگ کے ساتھ میں آپ کو سفر کرنے کی پرمیشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو یہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے نکل کے اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں جیسے کہ اگر بچے ہیں تو ان کے لیے کوئی روڈ ریکولیشن نہیں ہے لیکن اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میں آٹی پی سی آر وغیرہ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس میں نگیٹی پی سی آر وغیرہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں اٹھالیس گھنٹے کا آپ کے بعد پی سی آر ہونا چاہیے اور جو بھی ان کی منشری کی ویف سائٹ ہے اس پر اپنے ڈوکمنٹس سارے اپلوڈ ہونے چاہیے اور اگر آپ کو اپرویول ملتا ہے تو آپ بہ آسانی سے اگر آپ نے انڈیا میں کہیں پر بھی ویکسین وغیرہ لی ہے تو آپ جو ہے بے ٹینشن ہو کے انٹری کر سکتے ہیں یوہی کے اندر تو یہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے آپ ضرور جائیں کہیں پر بھی انٹری کرنا چاہیں تو بے ٹینشن ہو کے انٹری کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آ رہی نکل کے وہ آ رہی ہے کوید ائر ویس کی جو فلائٹ ہے نیو یورک سے وہ شروع ہو چکے ہیں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ سفر کر سکتے ہیں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کی کرونا وارس ریپورٹ کے بارے میں تیرہ ہزار ساتھ سو ستاون کی جو ہے ٹیسٹنگ کی گئی ہے ٹوٹل ٹیسٹنگ ہو چکی ہے انتالیس لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو ساتھ کی ایک سو چھالیس جو ہے وہ ریکبری ہوں گیا ٹوٹل ریکبری ہو چکی ہے چار لاکھ ساتھ ہزار ایک کی ایک بندے کی موت ہوئی ہے ٹوٹل موت ہو چکی ہے دو ہزار چار سو تیس دو ہزار چار سو تیس کی الحمدللہ نئے کیسز کی بات کریں تو کافی زیادہ جو ہے کمی نئی کیسز میں اب نظر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اب اگر پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو آنلی اکتیالیس کیسز آئے ہیں لگ بک یہ مان کے چلے گیا لگ بک سال بھر کے بعد میں جو ہے یہ اتنے کیسز آئے ہیں اکتیالیس اور یہ آنے والے وقت میں جو بھی لوگوں کو ابھی ویکسینیسن نہیں کیا گیا ہے ان کو بھی ویکسینیسن کر دیا جائے گا تو یہ کیسز بھی اب آنے والے وقت میں آپ کو دکھائی نہیں دینے والے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے کرونا سے ریلیٹی ٹوٹل کی بات کریں چال لاکھ دس سار سار سو چونتیس ہیں اور کرونا سے ریلیٹیڈ جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے وغیرہ تو آپ ون فائی ون پہ جو ہے کولگر کے انفرمیشن لے دے سکتے ہیں آئی سیو کی بات کریں سیون جو ہے آئی سیو میں کیسز ہیں اور ابھی بھی جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ ہیں ایک ہزار تین سو تے پیس تو یہ تھی پیچھلے چوبز گھنٹے کی کرونا وائرس ریپورٹ امید کرتا ہوں جو بھی میں نے آپ کو یہ جان کر دی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ بوکنگ کے حوالے سے اگر آپ بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے ٹینشن ہوگے بوکنگ کر سکتے ہیں ابھی جو ہے بوکنگ وغیرہ چل رہی ہے انڈیا ٹو کووید اور کووید ٹو انڈیا اور پاکستان سے آپ بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ڈاکھا سے بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ سب ہی جگہوں سے جو ہے بوکنگ وغیرہ چل رہی ہے لیکن جس طریقے سے پہلے لوگ آتے تھے نورمل طریقے سے کوئی بھی ویزا نکالا کوئی بھی ویزا پہ ہیں اور وہ چلے گئے تو ابھی اس طریقے سے نہیں لوگوں کو انٹری مل رہی ہے اور انشاءاللہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا کہ دو ہفتہ کے اندر اس طریقے کا کچھ نہ کچھ اب ڈسیزن آ جائے گا بہت ہی جلدی اب آپ نے ریپورٹ دیکھ لی سارا داروں مدارہ بھی کرونا کی ویسے یہ سارا کچھ جو ہے سیسٹم بگڑا ہوا ہے تو کرونا کے جب کیسز کم ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی خود ہی صحیح ہو جائیں گے دھیان رکھئے گا کیسز کتنی کم آ رہے ہیں لیکن آپ کو اپنی چیزوں پر دھیان دینا ہے سب سے پہلے جو بھی گائیڈ لینس وغیرہ جو بھی رو ریگولیشن وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں کہیں پر بھی کام کاج کرتے ہیں تو ان کو فولو کرتے رہیے گا اگر آپ ان کو فولو نہیں کریں گے اور آپ کو پکڑ دیا گا تو بخشہ نہیں جائے گا یہ ضرور نہیں کبھی کرونا کے کیسز کم آ رہے ہیں اور آپ جو ہے رو ریگولیشن کو فولو نہیں کریں تو آپ کو بخش دیا جائے گا نہیں بخشہ جائے گا جروانہ بھی ڈالا جائے گا اور ہو سکتا ہے اگر آپ کا زیادہ ہی بڑا اولنگن ہوا تو آپ کو ڈیپورٹ وغیرہ بھی کیا جائے تو یہ جانکاری تھی کچھ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آگا ملیں گے سنیس ویڈیو میں تب تک کلیے آپ اپنا خیر لکھیں اپنی فیملیو لوگ خیر لکھیں بائی بائی